باز لوگوں کو جب خاموش رہنے کی فضیلت یوسوفی گروں سے سننے کو ملتی ہے تو وہ یا تو چپ کے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں یا حمالیہ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں ترک دنیا کا یہ رویہ حقیقی انلائٹن لوگوں کا رویہ نہیں ہے باطنی سکوت اور سکون کے حصول کے لیے جیسے خاموشی مددگار ہوتی ہے بلکل ویسے ہی کوئی ڈسٹربنگ شور بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے بس فرق یہ ہے کہ خاموشی میں آپ ارد گرد کے لیے اور رویہ رکھیں اور شور کو دوسرے طریقے سے ڈیل کریں خاموشی میں جیسے آپ کا شور اور کل شور ایک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ارد گرد شور ہو تو اس صورت میں آپ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور وہ طریقہ ہے سرنڈر کرنا درک مزام بکتے جو بھی ہو رہا ہے اس کو مکمل طور پر قبول کر لینا جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا اس کو مکمل پورے دل سے قبول کرنا کیونکہ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اور لمحہ موجود کی ازنس کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو خاموش میڈیٹیشن میں ہوتا ہے اس وقت بھی آپ اپنے اندر کے عبدی سکوت سے ایک ہو جاتے ہیں باہری واقعات کے ظاہری شور کو چاہے وہ اپنی شدت میں جتنے بھی شدید ہوں اگر آپ انہیں مکمل طور پر قبول کر رہے ہیں تو آپ سٹل ہیں کبھی آپ نے خاموشی کو سنا ہے کبھی دو مادی جسموں کے درمیان موجود خلا کو محسوس کیا ہے کبھی دو سوچوں کے درمیان موجود وقفے کو توجہ دی ہے لفظوں کے درمیان موجود خاموشی میٹر کے درمیان موجود سپیس سوچوں کے درمیان موجود وقفہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اصل آپ ہیں مائنڈ میں پیدا ہو رہی سوچوں کے ساتھ خود کو ایک کر لینا ہی انہا ہے شخصیت ہے آپ انہا نہیں ہیں آپ شخصیت نہیں ہیں آپ ہستی ہیں آپ ہونے کی حقیقت ہے انہا اور شخصیت آپ کو ہیومن بناتی ہے جب آپ انہا اور شخصیت سے ماورا ہو کر زندگی سے ملتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہیومن بیئنگ بناتی ہے انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا علمیہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہیومن پارٹ کو تو جی رہے ہیں جو اپنی بنیادی نیچر میں پروبلیمیٹک ہے دماغ اور اس کی تخلیق انہا اور شخصیت وہ چیزیں ہیں جن کی سانسیں مسائل کی آپ کو ہوا سے جڑی ہیں جبکہ آپ میں موجود بیئنگ وہ حقیقت ہے جو پیس کو جانتی ہے جو سکون کو جانتی ہے جو بلس کو جانتی ہے جو شانتی کو جانتی ہے جو سٹلنس سے آگاہ ہے فرض کریں ایک جھیل ہے جس میں لہریں تخلیق ہوتی ہیں دیکھن اگر جھیل خود کو لہریں ہی سمجھ لے تو آپ کیا کہیں گے یہی ہم انسانوں کا عالمیہ ہے ہم اپنی سوچوں کو اپنا آپ سمجھتے ہیں حالانکہ سوچیں ہماری بیئنگ کی جھیل میں اٹھ رہی لہریں ہیں اور سر آپ سے زیادہ ان کی کچھ حقیقت نہیں اپنے اندر موجود سٹلنس سکوت تک رسائی چاہتے ہیں تو اس خاموشی کو سنیں جو لفظوں اور فکروں کے درمیان ہوتی ہے اس گیپ کو توجہ کا مرکز بنائیں جو دو تھارٹس دو سوچوں کے درمیان موجود ہوتا ہے وہ سپیس وہ گیپ وہ میڈیم ہے وہ جھیل ہے جس میں یہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں جب آپ اس گیپ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرسیپشن مسٹیک سے ماورہ ہو جاتی ہے ایسا ہی شخص ہوتا ہے مسٹیک آپ نے مسٹیک کو جانا ہے مسٹری سے جی نہیں صوفی کوئی بھید نہیں مسٹیک کوئی مسٹری نہیں بلکہ مسٹیک وہ شخص ہے جس کی پرسیپشن مسٹیک سے پاک ہے صوفی بھید نہیں وہ حصی ادراکات کے پھیلائے ہوئے مایہ جال سے خود کو نتھی نہیں کرتا یوں وہ انمنیفیسٹڈ سے آگاہی پاتا ہے اور نہ آشکار کا شعور پانا ہی اصل میں وہ ختھوڑا ہے جو خود اور خدا کے درمیان موجود ہر دیوار کو توڑ دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ میڈیٹیشن اور مراقبے کی اہمیت بتانے والوں کی سب سے بڑی ریکمینڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اپنی سانسوں کو توجہ کا مرکز بنائیں جب آپ سانس کے باہر آنے اور سانس کے باہر جانے کو توجہ دیتے ہیں تو اس وقت ہی آپ کا رابطہ ہوتا ہے اس سپیس سے جو سانس کے اندر آنے اور باہر جانے کے درمیان موجود ہوتا ہے وہ میڈیم جس میں سانس کی آمد و رفت کا یہ سارا کھیل جاری ہے اگر یہ سارا کھیل آپ دماغ سے پرسیف کر رہے ہیں تو سانس پر آپ کی توجہ رہی نہیں سکتی اس لیے مائنڈ ڈومینیٹڈ اس دنیا میں میڈیٹیشن یا براک پہ جیسے سادہ سے افعال سادہ سے ایکشن بھی انسان نہیں کر باتے جب آپ سانس کے آنے اور جانے کے درمیان موجود خلا کو دیکھتے ہیں تو اب آپ کی آگہی کسی چیز کے بارے میں نہیں رہتی بلکہ آپ آگہی سے آگہ ہو جاتے ہیں وہ مقام شعور آپ دریافت کر لیتے ہیں جہاں یہ سارا کھیل حسط و بود ہو رہا ہے آپ کبھی گوھر کریں کہ آپ کسی چیز سے ہی آگہ ہو پاتے ہیں جیسے یہ گلاس ہے آپ اسے آگہ ہیں یہ درخت ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں سوچیں لیکن جس خلا میں جس گرے میں جس فیلڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں جس برتن میں یہ ساری چیزیں ہیں جس سمندر کے یہ سارے قطرے ہیں آپ وہ فیلڈ وہ برتن وہ سمندر نہیں دیکھ پاتے ہیں جب دو سانسوں کے درمیان موجود خلا دو لفظوں کے درمیان موجود خاموشی میٹر کے درمیان موجود خلا کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اصل میں آپ اس کل کرے کو کل برتن کو کل سمندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان اٹسلف آگئی کا میدان ہے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے آپ کی آشکار ظاہر اور باہر دنیا کا رابطہ انمینیفیسٹڈ نہ آشکار دنیا سے ہوتا ہے اور تب ایک آلہ تر شعور بیدار ہوتا ہے جو جگہ لیتا ہے اس ناخالص شعور کی جس سے ہم اس تصادم سے پھرپور دنیا کو دیکھنے کی عادی چلے آ رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاموشی سکو اور خلا کو دیکھنے اور اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کوئی اور دنیا ہے اور اگر اس دنیا سے جڑ گئے تو اس دنیا کے نہیں رہیں گے دولت نہیں کما سکیں گے آرٹسٹ نہیں بن سکیں گے فیملی کی دیکھ بال نہیں کر سکیں گے بزنس نہیں کر سکیں گے نوکری نہیں کر سکیں گے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے حقیقی اور سچی ذہانت خاموشی کے فیلڈ میں ہی کام کرتی ہے اس کو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک درخت روزانہ کئی پتے کئی شغوفے کئی ٹہنیاں نکالتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس کا شعور سنا ہے وہی درخت کٹ کر گرے تو کتنا شعور ہوتا ہے خاموشی کے ایکشن میں ذہانت ہوتی ہے فراست ہوتی ہے تخلیقیت کریئیٹیوٹی ہوتی ہے جبکہ شعور کے ایکشن میں صرف تخریب ہوتی ہے آپ اس کو یوں سمجھیں پاکستان یا ہندوستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک لے لیں وہاں سیاستدان کتنا شعور کرتے ہیں کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں لیکن کبھی ان سیاستدانوں کے بیانات کو غور سے دیکھیں گہری ریسرچ میں نہ جائیں ایک دن کا اخبار اٹھائیں اور اس میں سیاستدانوں کے بیانات کو پڑھیں وہ کسی نہ کسی سیاستی نظریہ سیاستی شخصیت کے خلاف ہی ہوں گے سیاستدان ہماری اجتماعی زندگی میں اسی شعور کے نمائن دے ہیں کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں چاہے آپ اس کے فین ہو یا مخالف اس کی نظریں ہمیشہ منفی چیزوں پر ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس وہ نظر ہے جس نے منفیت کو جانچنے میں ایک خاص مہارت پیدا کر لی ہے اب اس نظر سے ہی وہ اپنی ہر پرسیپشن بناتا ہے یہی سیاستدان کہ جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اور حکومت کی ہر حکمت امنی میں کیڑے نکالتا ہے اس کے منفی پہلو دیکھتا ہے جب ٹھیک یہی بندہ حکومت میں آتا ہے تو بالکل وہی کام کرتا ہے جنہیں وہ منفی کہہ کر مخالفین پر تنقید کیا کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ نیگٹیویٹی کے گردھی اپنے شعور کا سارا تانہ مانا بھن چکا ہوتا ہے یاد رکھنا اس دنیا میں جو مصبت تبدیلیاں آئی ہیں ان پر غور کرنا ان کی وجہ کبھی بھی نعرہ واسیاستدان نہیں ہوں گی نہ منفیت پسند ٹی وی اینکر یا صحافی ہوں گے مصبت تبدیلی لے کر آتے ہیں نیوٹن، آئنسٹائن ہاکنگ جیسے فیزیسٹ تنہا مراقبے میں مگن سپریچول گروہ گوشہ نشین ہارٹسٹ خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتے عیدی اور مدر ٹریسا جیسے لوگ کیوں؟ کیونکہ وہ ذہانت کے ماخذ سے آشنا ہو جاتے ہیں ان کا شعور جب خاموشی کو توجہ کا مرکز بناتا ہے تو وہ آگہی سے آگاہ ہو جاتا ہے سکوت وہ مقام ہے کہ جہاں انسان حقیقت میں تخلیقی ہو پاتا ہے اور جب انسان کے پاس تخلیقی صلاحیت آتی ہے تو وہ مسائل کے انوکھے حل تریافت کر لیتا ہے ہمارا میڈیا ہماری سیاست ہمارا مذہبی طبقہ سارا دن شور کرتا ہے سارا دن سنسنی پر چلتا ہے سوچیں کیا انہوں نے اجتماعی زندگی کے کشی ایک بھی پہلو کے حوالے سے کوئی مصبت کوئی تعمیری کام کیا ہے مگر ہمارے معاشرے سب برا ہے کائن نارا بعض لوگوں کے شور کے باوجود بھی قائم ہیں معاشرے میں خوشیاں بھی ہیں معاشرے میں حسن بھی ہے معاشرے میں فلاہ کے بھی کئی پہلو موجود ہیں یہ حسن یہ خوبی یہ خوشی بھی آخر کوئی لوگ پیدا تو کرتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں جو سکوت سے جڑے ہیں اور درخت کی طرح بغیر کوئی شور مچائے معاشرے میں حسن جمال آٹھ اختراع ایجاد و دریافت اور فلاہی کاموں کے پھول پتے کونپنے بگا رہے ہیں جب بھی کسی کے موں سے سنو کے کہہ رہا ہو میں مایوس ہو گیا ہوں تو جان لینا اس کی یاس اس کی مایوسی کے پیچھے اس کی آس ہے کیونکہ جس نے کبھی آس ہی نہ باندھی ہو وہ یاسیت کا شکار بھی کبھی نہیں ہوتا کوئی انزان جس سے تمہیں کوئی امید نہ ہو وہ کچھ بھی کر لے کبھی تمہیں مایوس نہ امید نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے اس سے امید ہی نہیں باندھی سمجھو غلط مایوسی نہیں ہے غلطی امید باندھنا ہے اگر تم کبھی کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت ہی نہ دو کوئی امید ہی نہ باندھو تو تمہیں مایوس کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن اگر تم کوئی امید باندھو ہلکی سی بھی اتنی بھی کہ کوئی شخص پاس سے گزرے اور مجھے سلام کرے تو یہ بھی امید باندھنا ہے اب آپ کی حالت کا ذمہ دار اور مالک کوئی اور ہو گیا اب اگر یہی شخص سلام کیے بغیر مو دوسری طرف کر کے نکل جائے گا تو نا امیدی اور مایوسی ہوگی مایوسی اس شخص کے ایکٹ سے نہیں جڑی مایوسی اس امید سے جڑی ہے جو باندھے گئی تھی یاد رکھو اگر امید باندھو گے تو ایک نہ ایک دن نا امیدی ضرور مقدر ہو اور زندگی میں مقصد ڈھونڈو گے تو ایک نہ ایک دن بے مقصدیت کی دلدل میں ضرور پھنسو گی شوفی کہتا ہے کہ کیوں مقصد تراشتے ہو زندگی کی خود زندگی کو ہی مقصد بنا کر جیو تو تم ہر دم تازہ رہو گے ہر دم فرش ہر دن نیا دن کیونکہ زندگی ہر دم تازہ ہوتی ہے ہر دم فرش تمہارے دک کیا ہے مستقبل سے کچھ مانگا وہ نہیں ملا تو دکھی بھئی مانگو ہی مرد جو مستقبل تمہیں دے دے اسی کو لے لو کہاں ہے نا امیدی مایوسی اور دکھ کا امکان تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یہ ایک بات نہیں سمجھ پاتے کہ دکھ اور مایوسیوں کے جو افسانیں تم لکھ رہے ہو اس کی شروعات کہاں سے ہونی تھی شروعات ہوئی تھی تب جب تم نے مانگنا شروع کیا تم وہ لوگ ہو اپنے تعلقات سے مانگتے ہو کل جس سے پیار ملا تھا آج بھی ترسی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہو کہ اس کا پیار ملے اور اگر وہاں سے نہ ملے تو کوئی اور شخص دھونکتے ہو کہ جس کا پیار مل سکے ایک رشتے سے محبت نہ ملے تو دوسرے رشتے میں دھونکتے ہو ایک مقصد پورا نہ ہو تو زندگی میں دوسرے مقصد بناتے ہو بھونکتے ہو اپنے مشغلوں تک سے مانگتے ہو کہ یہی معاش کا ذریعہ بن جائیں حتیٰ کہ تم اب ایسے بھکاری بن چکے ہو کہ اپنی عبادتوں تک سے مانگتے ہو تمہاری عبادتیں اب تم تک پہنچنے کی میڈیٹیشن نہیں رہی کسی اور چیز کی طلب کی طالب رہ گئی ہے تمہاری مانگیں جتنی بڑھتی جائیں گی دکھ کے بادل اتنے گھنے ہوتے جائیں گی مگر تم لوگوں کی روش الگی ہے کہ کسی سے توقع تھی پوری نہیں ہوں تو تم یہ نہیں سوچتے کہ توقع کرنا غلط تھا تم کہتے ہو وہ بندہ غلط تھا پھر کسی اور سے توقع بانتے ہو لیکن اپنی عادت چھوڑنے پر تم تیار نہیں ہو کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں اٹھا تمہارے کہ بینا کسی ہی مقصد کے زندگی ہو سکتی ہے رشتے ہو سکتے ہیں محبت ہو سکتے ہیں زندگی جو اسی پل میں دیتی ہے وہی لوگ پورے دل سے کل کیا دے گی اس فکر میں نہ پڑو اگر خوش دلی سے زندگی کے تحفے لینے کی عادت پڑ گئی تو کل زندگی تمہیں کچھ بھی دے گی تمہیں تحفہ ہی لگے گی تمہیں لطف دے گی دیکھو مقصد سے آزاد زندگی گزاری جا سکتے ہیں مگر یہ آسان نہیں ہے کیونکہ تمہارا سارا ڈھانچہ تمہارا تعلیمی نظام تمہیں مقاصد پالنا سکھاتا ہے فیملی کا تمہارا ادارہ تمہیں مقاصد بنانے اور ان کو پانے کی ترہیب دیتا ہے کیونکہ تمہارا سماج مقاصد اور اونچے مقاصد کو بڑا احترام دیتا ہے یہ سارے ادارے مل کر تم کو تیار ہی مقاصد کے لیے کرتے ہیں تم غور سے دیکھو نا سارے چکر کو باپ اپنی زندگی میں جو مقاصد بناتا ہے اور پورے نہیں کر پاتا وہی مقاصد وہ اپنے بچے کے دل میں بیماری کی طرح بھر جاتا ہے وائرس کی طرح ماں کے جو خواب ادھورے رہ گئے ان کے بیج وہ اپنی بیٹی میں ڈال جاتا ہے ہر بچہ اپنے ماں باپ کی امیدوں اور مایوسیوں کا تسلسل بن کر جی رہا ہے ہر باپ موت کے وقت تک اسی کوشش میں رہتا ہے کہ جو کام وہ نہیں کر سکا اس کا بیٹا پورا کر جائے کبھی غور کیا تم لوگوں نے کہ یہ جو عارضوں میں تمہاری زندگی میں پوری نہیں ہیں کیا ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا موت کے دم تک تمہاری تمنائیں مرتی نہیں بلکہ تم عارضوں کی یہ مشال اگلی نسل کے ہاتھ میں تھما کر مر جاتے ہو یہی تو وجہ ہے کہ تم لوگ ایسے ڈائلاغ بولتے ہو کہ جس کا بیٹا نہیں ہوں اس کی زندگی بیکار گئی کیا ہی حیرت کی بات ہے کہ زندگی تمہاری ہے مگر کسی کے نہ ہونے بیٹے کے یا بیٹی کے نہ ہونے سے بیکار گئے کیوں? کیوں کہ بیٹا نہ ہوا تو تمہاری ادھوری آرزوں کا کیا ہوگا تمہاری ناکام تمน ناؤں کا کیا ہوگا تمہارے مقاسد کا کیا ہوگا تمہارے تشنا خوابوں کا کیا ہوگا یہ ہو تم لوگ کہ اپنے مقاسد اپنی آرزوں اپنے ارمانوں کو یعنی کل ملا کر بیماری کو اگلی نسل میں منتقل کر جاتے اور اپنی اولاد نہ ہو تو لوگ بچے بودھ لے لیتے صرف اس نفسیاتی ضرورت کی تشفی کے لیے کہ میں نہ رہوں تو میرا بیٹا میری بیٹی میری امیدوں عارضوں تمناوں مقاسد گول پشنہ آرمانوں کی مشال لے کر چلے یہ کیا خواہش ہے کبھی اور کی آہست پر میں بھی نہیں رہوں گا مگر میرے من کی خواہشیں رہ جائیں میں جو تمہیں کہہ رہا ہو ہو سکتا ہے وہ اس کے الٹھو جو تم آج تک سنتے رہے لیکن اگر یہ تمہیں سمجھ آ گیا تو زندگی کا ڈھنگ بدر جائے گا میری نصیحت یہ ہے کہ تم رہو بس اپنی خواہشوں کو جانے تمہاری دنیا تمہارا سماج فیملی کا تمہارا ادارہ تمہارا نظام تعلیم تمہیں بس ایک ہی چیز سکھا رہا ہے کہ چاہے تم رہو یا نہ رہو تمہارے خواہشیں برمان رہ جائیں سنتے نہیں کہ باپ مرتے ہوئے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اپنے خاندان کی روایات خیال رکھنا اسی کے مطابق چلنا ہم جو نہیں کر پائے وہ تم کر کے دکھانا کیا یہ علمیہ نہیں ہے اللہ کا بندہ تم مر رہا ہے تمہاری زندگی اکارت گئی ہے تم بیکار جیئے بے جیئے جیئے اور تم وہی سبق اپنے بیتے کو بھی سکھا کر مر رہے ہیں لیکن کیا کریں اس دنیا کا ہر باپ مرتے ہوئے اپنے سارے روک اپنی اولادوں کو دے جاتا ہے ہر نسل مٹتے ہوئے بڑے تزکو احتشام کے ساتھ اپنی بیماریاں اگلی نسلوں کو سونک جاتی ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے یہی کہ ہر اگلی پیڑھی پچھلی سے زیادہ بیمار ہوتی جاتی ہے دیکھتے ہو اپنے معاشرے اس کی بیماریوں ایک لمحہ سکون کا میسر نہیں یہ ہے تمہاری ترقی یہ ہے تمہاری ترقی آفتہ دنیا کہ آٹھ سال کا بچہ بیٹھا کہہ رہا ہے کہ بور ہو رہا ہو سوچی آٹھ سال کے بچے کا بوریت سے کیا تعلق ہے کبھی اپنے سکونوں کے باہر کھڑے ہو کر چھٹی کے وقت نکلتے بچوں کو غور سے دیکھنا ان کے چہروں کو ان کے مضمحل قدموں کو بھوبل دماغوں کو سوچتی آنکھوں کو اس بیمار سماج کی واضح تصویر تمہیں نظر آ جائے کیونکہ یہ وہ نسلیں ہیں جو کئی نسلوں کی بیماریوں کی ہمین ہیں کوئی یہ روایت کی ہمین نہیں ہے یہ پچھلی نسلوں کے بیمار خابو پشنا آرمانوں کے وارش سے صدیوں کی بیمار ویراست جو اب ایک ایسا بوجھ بنتی جا رہی ہے کہ جلد یا بدید انسان کو یہ توپ گلے سے اتارنا ہو کیایت پھر ہی نئی زندگی نئے انسان کا جنم ہو سکے گا تو انہیں ایک ایک بیٹے کی چھاتی پر صدیوں کی تشنا خواہشوں کا بوجھ رکھ چھڑا ہے اور اس بوجھ سے وہ دبا جا رہا ہے وہ زندگی کو اس کی فریشنس کو دیکھنے کے قابل نہیں کہا کہ درمیان میں صدیوں کے ناکام انسانوں کے خوابوں کا پردہ لٹکا ہوا ہے سوچو کیوں باپ وہ خواہش بیٹے کی چھاتی میں بھر رہا ہے جو وہ خود بھی نہیں پاس رکھا بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل اس کی سٹرگل ناکام سٹرگل مسلسل ہو جائے اسے مرنے کے بعد بھی دنیا میں اس طرح رہنے کا موقع میں جائے بیدار انسان جس طرح دنیا کو دیکھتا ہے اور سویا ہوا انازدہ انسان جس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے اس میں بنیادی فرق بس ایک ہے علم کی جاننے کی نیچر کا اصل میں تم جسے تم کہتے ہو وہ ہے ہی بس یہی جانا گیا تم کیا جان گئے ہو اسی کو تم تم کہتے ہو نام قوم مذہب بگری سٹیٹس ذات برادری یہ سب جانا ہوا مل کر تم بن جاتا ہے صوفی اور تمہارے جانے کی دیفنیشن میں بنیادی قسم کا فرق ہے جدید دنیا چیزوں کے بارے میں جاننے کو جاننا کہتی ہے جبکہ صوفی کی نظر میں جاننا صرف ایک چیز کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے اور وہ ایک چیز ہے وہ جو جان رہی ہے صوفی جاننے والے کے جاننے کو علم کہتا ہے مغرب کو اگر اس وقت دیکھیں تو ہر وہ چیز جسے علم کہا جاتا ہے تو سائنس بن چکی ہے کیونکہ سائنس چیزوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ جو جان رہا ہے جاننے والے کو چھوڑ کے سب کچھ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے یہی بنیادی طور پر سائنس ہے اس کے مقابلے میں مذہب کہتا ہے کہ سب کچھ جاننے کی کوشش سے پہلے اس کا جانا جانا ضروری ہے جس نے سب کچھ جاننا ہے مذہب کی ساری خوج اس کی خوج ہے جو باقی چیزوں کی خوج کرتا ہے صوفی کہتا ہے تم خود کو جانے بغیر جتنا بھی کچھ جان لو اس سے تمہاری لاعلمی مٹ نہیں سکتی علم کی جستجو میں اگر باہر کا علم چیزوں کا جاننا رہ جائے اور وہ نہ جانا جائے جس نے کہ جاننا ہے تو یہ علم علم ہے ہی نہیں انفرمیشن بڑھ جائے گی جہالت نہیں مٹے گی تم پی ایچ ڈی ہو جاؤ گے گیانی نہیں بنو گی صوفی کہتا ہے کہ گیانی بس وہ ہے جو خود کو جان لیتا ہے یہ دنیا آپ جس جانے کی بنیاد پر کھڑی ہے جس علم کی بنیاد پر کھڑی ہے اس کا رخ باہر کی طرف ہے اس لئے آپ کو باہر کا علم ہی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو نوکری چاہیے اگر آپ کو طاقت چاہیے اگر آپ کو اثر و رسوخ چاہیے لیکن یہ باہر کا علم اپنی نیچر میں بے چین ہے اور جو کچھ یہ آپ کو جمع کر کے بھی دے گا اس سے بھی آپ میں بے چینی ہی پیدا ہوگا اس لئے ذرا غور سے دیکھنا تمہارے پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں سے زیادہ بے چین ہیں جنہیں تم ان پڑھ کہتے ہو ایک ایم بی اے پاس نوکری پیشہ شخص اس کسان سے زیادہ بے چین ہے کہ جسے باہری دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں صوفی کہتا ہے کہ حقیقی علم کی نیچر ہی بس ایک ہے کہ جو آپ کو شانت کر دیں سٹل کر دیں جو آپ میں موجود سینٹر کو فکس کر دیں اور جو بھی جاننے والے کو جان لیتا ہے اس کو اور سے دیکھنا وہ شانت ہوگا وہ سٹل ہوگا کسی صوفی کے کسی ایکشن میں کبھی بے چینی اتاولہ پن اجلت پسندی ہر بڑی کبھی نہ دیکھو گے وہ وجد کے عالم میں مہوے رکس بھی ہوگا تو اس میں موجود سٹلنس کو تم آسانی سے دیکھ لوگے یہ پوائنٹ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو جو باہر کے بارے میں چیزوں کے بارے میں نظاموں کے بارے میں یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے علوم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوگا اس علم کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوگا اس کے پاس چیزوں اسائشوں اور اشیائے تائیوشات کو جمع کرنے اکٹھے کرنے کے آپشن بڑھ جائیں گے لیکن یہ ساری چیزیں جو سکون سٹلنس کو پانے کے لیے جمع کی گئی ہیں لازمی نہیں ہے کس سکون سٹلنس بڑھے انسان میں ٹھہراؤ آئے یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اس باہری علم کی بنیاد پر اچھا سا بیڈ خریدا جا سکتا ہے مگر نید نہیں خریدی جا سکتا کسی خاموش جزیرے پر کوٹیج خریدی جا سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس سے اندر بھی خاموشی پیدا ہو جائے کیونکہ شانتی سکون ٹھہراؤ چیزوں پر منحصر ہی نہیں ہے بلکہ اس پر منحصر ہے کہ جو سکون جو شانتی جو ٹھہراؤ چاہتا ہے جو سکون چاہتا ہے اس کی باطمی حالت کیا ہے اس پر انحصار ہوتا ہے اس کے پیس کا اور سکون کا اس کو الٹ کر کے بھی دیکھ لو کہ جو اپنے باطن میں پر سکون ہو جو اپنے آپ کا آشنا ہو جو خود کو جانتا ہو تو این ممکن ہے کہ اس کے پاس سکون اور اسائش تخلیق کرنے والی چیزیں نہ ہو اس کے پاس شاندار بیڈ سونے کے لیے نہ ہو کسی ساحلی جزیرے پر کوئی کارٹیج اسے میسر نہ ہو مگر اس کی نیند اور اس کے سکون کوئی فرق نہیں پڑے گا جون جون وہ خود کے بارے میں زیادہ جانتا جائے گا اس کے اندر سکون اور آشتی بڑھتی جائے گی مذہب اس شخص کو گیانی کہتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ جانتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہے دوسری طرف سائنس ہے وہ اسے گیانی سمجھتی ہے جس کی چیزوں سے متعلق انفرمیشن بڑھتی جاتی ہے اس لیے کبھی تم غور کرنا کہ سائنس جن کو گیانی کہتی ہے اور مذہب جن کو گیانی کہتا ہے وہ ہمیشہ ہی مختلف لوگ رہے ہیں سائنس فلسفہ آئینسٹائن کو گیانی کہے گا ہیگل کانٹ کو گیانی کہتا ہے مگر مذہب کنھیں گیانی نہیں کہتا مذہب رومی کو گیانی کہتا ہے بلہ شاہ کو گیانی کہتا ہے سدھارت بدھا کو گیانی کہتا ہے اور سائنس سے پوچھیں تو وہ ان کو عالم ماننے سے ہی انکاری ہے ان دونوں قسم کے علوم کے اپنے ہی ماسٹرز اپنے ہی پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں ہاں معلومات کی میزان پر ان دونوں کو جاچا جائے تو یقینا آئنسٹائن ہیگل کانٹ رومی بلہ شاہ بدھا سے جیت جائیں گے سوفی کے پاس کتنی کئی معلومات ہو سکتی ہے لیکن اگر خود شناسی خود کو جاننے کو علم مانا جائے اور اس کی بنیاد پر عالم اور غیر عالم ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے تو رومی بلہ شاہ بدھا جیت جائے گا اصل میں سوفی کے پاس کچھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا جس کی طرف اشارہ کر کے بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ ہے وہ چیز مگر سوفی کے ایک ایک لمحے سے اس کے وجود سے اس کے ہونے سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے دوسری طرف باہر کے علم سے بھرے شخص کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا علم اس کی باتوں سے اس کی کتابوں سے اس کی تقریروں سے بولتا پھرتا ہے مگر اس میں اس علم کی جھلک لازمی نہیں کہ دکھائی دے سوفی کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے زندگی کیا ہے انسان کیا ہے خدا کیا ہے یہ سب کوئی ایسا بھی شخص جان سکتا ہے جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا اب یہ بات تمہیں سمجھنے مشکل ہے کیونکہ تمہیں تو صبح اخبار نہ ملے تو تمہیں پتا ہی نہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے ریڈیو پر خبریں نہ سنیں ٹی وی پر بلیٹن نہ سنیں تو آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ انسان پر کیا بیت رہی ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی خبر ملے تو ہی تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے انسان پر لیکن کیا بیت رہی ہے صوفی کو یہ جاننے کے لیے خبریں سننے اور ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس بات کو سمجھئے کہ صوفی کو ممکن ہے کہ یہ تو پتا نہ ہو کہ کن دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ کہاں بم پھٹا یا کہاں زلزلہ آیا لیکن جو انسان خود کو جانتا ہو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا کہ اس وقت انسان پر کیا گزر رہی ہے اس دور کا انسان سکھی ہے یا دکھی ہے اس دور کا انسان چین سے ہے یا بے چینی میں ہے وہ دو ملکوں کے درمیان جنگ کے واقعے سے نشے اور انٹرٹینمنٹ کی بھول بھلئیوں میں کھوئے ہیں انزائٹی سے بھرے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اسے دنیا بھر کے ٹی وی اخبارات کو پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے بس اسے خود کو جاننا کافی ہے جیسے جسم کے خلیے کو جان کر آپ پورے جسم کے ہر کلیے کو جان سکتے ہیں جیسے ایک کترے کو سمجھ کر آپ پورے سمندر کی نیچر کو جان سکتے ہیں جیسے کسی بڑے محل کی ایک ایٹ کو جان کر آپ پورے محل کی نیچر کو سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ایک انسان کو مکمل طور پر جان کر آپ پورے انسانوں کے اندر موجود حالات کو جان سکتے ہیں اور وہ ایک انسان خود آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس لئے صوفی خود کو جان نے کے سفر پر نگرتا ہے اور بغیر چیزوں کو انسانوں کو ایک ایک کر کے جان نے کے اس طول کو جان لیتا ہے جس ٹول نے چیزوں کو جان نا ہے اور جیسے ہی جاننے والا دریافت ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو درست دھنگ سے جاننا ممکن ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھئے کہ انفرمیشن معلومات یا باہری چیزوں کا جان یہ حواس کی دنیا سے جڑا ہے آنک جو دیکھتی ہے کان جو سنتا ہے ہاتھ جو محسوس کرتا ہے ناک جو سنگ تا ہے یہی انفرمیشن دماغ میں جاتی ہیں جسے آپ علم کا نام دیتے ہیں اور ان حواس کی نیچر پر خود سائنس سوال اٹھاتی ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ حواس نا قابل بھروسہ ہے صلاحیت کی نیچر کو بدر دیتے ہیں اور اسی طرح واقعی ساری حصوں کے ساتھ ہوتا ہے ان فالٹی سورس اف انفرمیشن سے حتمی حقیقت کیسے کھوجی جا سکتی ہے لیکن اگر خود کو جان لیا جاتا ہے تو یہ بھی علم میں آ جاتا ہے کہ حواس کی معلومات حتمی جو الٹا آکس بنتا ہے جسے ہمارا دماغ سیدھا سمجھ کر ریسیو کرتا ہے جو خود کو جانتا ہے وہ حواس کی ان محدودیتوں کو بھی جانتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں صوفی عام انسان سے مختلف ہو جاتا ہے